جو فاتحہ ہم لوگ شروع پڑھواتے ہیں ظہوری نہیں ہے کہ صرف مرحومین کے لئے ہو بلکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو فاتحہ ہم لوگ مجلس سے پہلے پڑھواتے ہیں یہ در حقیقت ہم زمین والوں کا آسمان والوں سے ایک رابطہ ایجاد ہوتا ہے اس کے لئے پڑھائی جاتی ہے بعض اوقات ممکنی کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم نے ابھی تھوڑے دیر پہلے مرحومین کے لئے فاتحہ پڑھی ہے تو ہم دوبارہ کیوں مجلس سے پہلے ایک بار پھر فاتحہ پڑھیں تو اس کے لئے میں نے کہا کہ آز کر دوں کہ یہ جو دوسری فاتحہ پڑھتے ہیں یہ بعض اوقات صرف اس معنوی رابطے کو بنانے کے لئے ہوتی ہے البتہ خدا ان مرحومین کو بیقیناً احسان فرمائے گا اس کا سبب جن کے نام ابھی لئے گئے ان سب کے لئے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ایک دفعہ اور فاتحہ تلات فرمائے گا جن بیمار کے لئے ابھی ذکر کیا گیا اس کے علاوہ کسی ایک بچے کا بھی تذکرہ ہوا ہے اس پیپر کے اوپر ان تمام مرزا کے لئے اور تمام بیماروں کے شفایہ بھی کے لئے کہ انشاءاللہ خدا ان مطالب حق سیدہ تاہرہ ان تمام بیماروں کو شفایہ نصیب فرمائے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلع علیہ محمد و آل محمد و عجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ الٰالمین ابل قاسمِ محمد رحمہ صلع علیہ محمد و علیہ طیبین الطاہرین سیمان بقیت اللہ فی الارازین قول اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا سحابا الکہف بار راقیم کانو من آیاتنا عجبا محمد و علیہ محمد ازان محترم شبِ جمعہ بھی ہے اور بیوی کی شہادت کی مناسبت ہے خدا و نبطال نے شبِ جمعہ کو مغفرت اور رحمت کی شب قرار دیا اور یہ شب خاص کر اس کے لیے مغفرت اور رحمت کا سبب بنتی ہے جو اس کی قدر کو جانتا ہو اس میں کوئی ایسا کام انجام دے جس سے یہ پہچانا جا سکے کہ وہ اس کی قدر کو جاننے والا ہے بحمد اللہ آپ شبِ جمعہ کی موقع پر یہاں تشریف فرمائیں ظاہر ہے آپ کے ذہن میں اس کی اہمیت ہے اور آپ اس کو پہچانتے ہیں کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی کام اپنی زندگی میں شبِ جمعہ کے لیے ایکسپشنل رکھیں آپ جو واجب آمال ہیں وہ تو آپ انجام دیتے ہی ہیں کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور ہونا چاہیے جو شبِ جمعہ کے لیے ایکسپشنلی آپ نے رکھا ہو مثال کے طور پر جیسے آپ لوگ شریک ہوئے ہوں گے ابھی تھوڑے دیر پہرے شاید دعائے کمیل کی کوئی تلاوت ہو جائے کوئی نماز ایسی لے لیجئے کوئی قرآن کریم کی خاص تلاوت لے لیجئے کوئی دعا اور لینے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ انشاءاللہ ہم لوگ شبِ جمعہ کی سعادتوں کو حاصل کر سکیں اور خدا نہ کریں نعوذ باللہ تعالی جمعہ اور شبِ جمعہ کی نعمتوں سے محروم نہ رہ جائیں انشاءاللہ اللہ کے حضور اس دعا کے ساتھ کے انشاءاللہ ان کوششوں کو جو یہاں پر اہل بیت اتھار علیہ السلام کے مکتب کی خاطر انجام پہ رہی ہیں خدا اپنی بار کا ہمیں قبول فرمائے انشاءاللہ ہمیں اور ہم سب جتنے بھی لوگ ان تمام کامل مشغول ہیں سب کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعالی محمد محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی پردگار علم نے انسان کو جو فضیلتیں نصیب فرمائیں ہیں ان میں بنیادی ترین فضیلت انسان کے فیصلوں کے اندر ہے کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزوں کو حاصل کرتا ہے جس میں اس کے فیصلے کی دخالت نہیں ہوتی مثال کی طور پر میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو میں مسلمان کہلاؤں گا آپ کسی خاص قوم کسی خاص قبیلے کے اندر پیدا ہوئے تو آپ اس قوم اور قبیلے کا حصہ بن جائیں گے ممکن ہے اس ناتے کوئی فضیلت بھی مل دیا لیکن یہ وہ کمال نہیں ہے جو میں نے حاصل کیا تو میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا مسلمان کہلا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر پیدا ہوا تو اہل بیت کا چاہنے والا کہلا ہے اس میں 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 نے کوئی کمال حاصل نہیں کیا میرے لئے وہ چیز فضیلت بنتی ہے اور آخرت میں وہ چیز میرے لئے ترجمہ ہوتی ہے اچھی پاکیزہ زندگی میں جس میں میں نے کوئی فیصلہ کیا میں نے کوئی کمال حاصل کیا اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو فیصلوں کی بنیاد ہے وہ بنیاد کیا ہے اور اس بنیاد کے صحیح ہونے کے نتیجے میں ہمیں ایک پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے ورنہ خدا نہ کرنا غلطیاں کرنے کے اوپر کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پر ارز کرنے ہی کوشش کروں گا اور جو موضوع ہمارے پاس ہے بی بی کی سیرت تاہرہ کے عنوان سے اس سے متصل کریں گے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد بردی بہت سارے لوگوں کی ذہنوں میں زندگی کے لیے کوئی خاص تصبر نہیں ہوتا کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہوتا کسی ایک آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارتے ہیں بہت سارے لوگ بھیڑ چال میں زندگی گزارتے ہیں جو سب کر رہے ہیں وہ بھی کر لیں گے اور اگر کچھ لوگ کچھ چیزوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں گے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بنیاد ہوتی ہے جن کی زندگی میں اساس ہوتی ہے ہر کام کے پیچھے وہ کوئی نہ کوئی حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں کیوں یہ فیصلہ کریں گے اب آپ کو اور ہمیں سب سے پہلا اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مجھے ان لوگوں میں سے بننا ہے جو عباس کا ایکو مجھے پرشان کر رہا ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے اس کا ایکو تھوڑا سا کم ہو جائے تاکہ میں خود اپنی عباس سننے پر مشبور نہ ہوں یہ بڑا تکلیف سے ہوتا ہے انسان کو اپنی عباس پیچھے سے آ رہی ہے درود پہ جگہ محمد و آل محمد اللہم سل على محمد و آل محمد و آجل اصل میں یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ دو جملوں کی درمیان بریک دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ پیچھے سے سوچ رہا ہوتا ہے اور اگر دو جملوں کی درمیان جو خاموشی ہوتی ہے اس دوران میں کوئی اور آواز آئے تو آپ کا دماغ صحیح نہیں سوچ پائے گا لہذا مثلا اگر بچوں کی آواز آئے اور اس میں سب سے ڈسٹرپ کرنے والی آواز اپنی آواز ہوتی ہے جو انسان کو سوچنے کا موقع نہیں دیتی تو اس خاطر اس کا ایکو کا کم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے باران میں نے ایک ٹیکنیکل ایشو ارز کیا شاید اس کی ہم پر ضرورت نہیں ہوگی ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد جس بات کے ہمیں بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کن بنیادوں پر گزرے کھل میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ زندگی کو جس طرح سے لوگ گزار رہے ہوتے ہیں اگر اس کی بنیاد پر انسانوں کو ہم تقسیم کریں تو دو گروہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں دو گروہ جو ہوتے ہیں یہ مذہب اور دین کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں چاہے وہ عیسائیوں یہودیوں مسلمانوں بے ظاہر ہندووں کچھ بھی ہوں ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس کے پاس ایک سادھا سا فارمولا ہوتا ہے جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا یہ بھی کامیابی کا ایک فارمولا ہے اور یہ دنیا کا رائش فارمولا ہے دنیا میں زیادہ تر انسان جس چیز کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو میں چاہوں وہ کر لوں تو مثال کی طور پر اگر میرا دل یہ چاہے گے میں فلاں گاڑی میں ہوں تو میں کر سکوں یہ میری کامیابی ہے اور اگر میرا دل چاہ رہا تھا اور میں نہیں کر سکا تو یہ میری ناکامی ہو گئی تو مثال کی طور پر بچے جو کیریئر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لئے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنا کیریئر بنائیں پھر جو آپ کا دل چاہے گا آپ کرتے رہیے گا سفر کرنے کا دل چاہے تو ٹرائبلنگ کیجئے گا گاڑیاں خریدنا ہو گھر خریدنا ہو اور دوسری لگزریس چاہیے جو چاہو وہ کرتے رہو گے اگر تم نے یہ کر لیا تو یہ زندگی گزارنے کا ایک فارمولا ہے جو لوگوں کی ذہن میں ہے اور میں نے ارز کیا یہ رائش فارمولا ہے اچھا اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو فارمولا ہے اور شاید ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں چاہے ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں مسلمان کے ہیں شیعہ کے ہیں اہل بیگ کے چاہنے والے کے ہیں ممکن ہے ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جن کا فارمولا یہی ہو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فارمولا انسانیت کو کامیابی دے سکتا ہے کیا یعنی کچھ لوگ بلکہ بہت سارے لوگ تقریباً سب کے سب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کریں کیا یہ فارمولا کامیابی دے گا تو اگر یہ فارمولا کامیابی دے سکتا ہو تو ہمارے سامنے ایک سوال آئے گا وہ یہ کہ پھر بیلنس کیسے کریئٹ ہوگا چھوٹا سا ایک سوال آتا ہے وہ یہ کہ بھئی جو میری خواہش ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اور جو آپ کی خواہش ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے سارے انسانوں کی خواہشات کیا اتنی ہیں کہ دنیا کی ریسورسز ان خواہشات کو پورا کر لیں ایک مثال ارز کروں گا آپ کی خدمت میں بھئی میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس ایک اکڑ کا گھر ہو پانچ ہزار گز کا گھر ہو اس میں گھر بھی ہو اس میں جھیل بھی ہو اس میں یہ بھی ہو اس میں وہ بھی ہو میری خواہش ہے چلیے میری خواہش ہو گئی پانچ ہزار گز کا گھر میرے پاس ہو اچھا دنیا میں سات ارب انسان ہیں میں تو پھر تھوڑا سا کم خواہش کر کے ایک اکڑ پہ رک گیا ہوں ممکن ہے کسی کی خواہش سوئے کرو اب سب کی خواہشوں کو جمع کریں اور بتائیں زمین اتنی ہے جس کے اوپر یہ سب ہو جائے گا نہیں نہیں ہوں پائے گا دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے میری خواہش کیا ہے کہ میں حاکم بنوں یا محکوم بنوں حاکم بنوں رولر بنوں یا وہ بنوں جس کے اوپر رول ہوتا ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ میں رولر بنوں اچھا دنیا میں اگر سات ارب انسان رولر بن گئے تو یہ رول کریں گے کس پہ بھر ہر ایک کو خواہش ہے قدیم زمانے کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو جس والد والدین کو دیکھو ماں کو دیکھو وہ اپنے بچوں کو ایک ہی دعا کر رہے تھے اللہ تمہیں شہزادہ بنائے بھئے کہ سب شہزادے اور بادشے بن گئے تو رعایہ کون ہے پھر یہاں پہ دیکھئے نہیں سادہ سی بات اب آج کی زمانے میں سب کی خواہش یہ ہے کہ دولت میرے پاس ہو تم کتنا پیسے چاہیے خواہش پوچھ رہا ہوں تو مثال کی طور پر ایک لاکھ ڈالر کافی ہے تو کہتے ہیں ایک ڈالر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے چلو ایک ارب ڈالر کر لیتے ہیں اتنا کافی ہے خواہش میں کافی نہیں ہے زیادہ ہو تو بہتر ہے دنیا کے سات ارب انسانوں میں سے ہر ایک ارب ڈالر دینا ہے تو دنیا میں اتنی دولت ہے کیا یہ نہیں ہے پھر اور میں نے تو ایک ارب ڈالر پر روک لیا کتنے ہی بندیں جن کی ساٹھ ارب ڈالر اس پخ بھی ملکیت ہے لیکن وہ رکنے کو تیار نہیں ہے اور چاہتے ہیں تو خواہشات کی دنیا رکنے والی نہیں ہے اچھا جب خواہشات نہیں رکتی ہیں اور یہ ان لیمیٹڈ ہیں اور ریسورسز لیمیٹڈ ہیں تو ہوگا کیا پھر ایک سادہ سی بات ہے پھر جنگ ہوگی پھر جنگ ہوگی اور کچھ لوگ خواہشات کو پورا کر لیں گے اور باقی لوگ خواہشات کی حسرت میں زندگی گزاریں گے اچھا جب لوگ خواہشات کی حسرت میں زندگی گزاریں گے تو کیا وہ سر جھکا کے زندگی گزاریں گے یا کبھی نہ کبھی ریاکشن بھی دیں گے کبھی ریاکشن بھی دیں گے تو پھر لٹرلی جنگ ہو جائے گی پھر وہ ریاکشن دیں گے جب وہ ریاکشن دیں گے ان کے فرسٹریشن سے ریاکشن آئے گا اور جنگ ہوگی تو بہت سادہ سی کیلکولیشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ فارمولا کچھ لوگوں کو تو کامیابی دلائے گا سب اپنی خواہش پر عمل کریں لیکن سب لوگوں کو یہ فارمولا کامیابی نہیں دلا سکے گا بلکہ زیادہ تر لوگوں کو محرومیت دلائے گا اب پوری دنیا کا نظام آپ کے سامنے ہے جس دنیا میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس میں جو مشہور فارمولا ہے وہ یہی ہے جس کا جو دل چاہے وہ کرو جس ملک میں آپ بیٹھیں اس کا نظام بھی اسی کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ بہت سادہ سا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک فیصد لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے جو دنیا کے پچاس فیصد کے پاس نہیں ہے اٹھائیس لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اب وہ سب سٹیٹسٹک آپ سنتے رہتے ہیں تو میں اب دوبارہ کیا دوہ رہا ہوں گا یہ سب کیوں ہوا ہے ایک فارمولے کے اوپر عمل کیا ہے جو چاہو وہ کر لو یہی کامیابی ہے اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی ہم اور آپ جب خاندان عصمت کی پیروی کریں تو چھوٹے چھوٹے سنت کاموں میں پیروی کریں یہ زندگی کے سب سے بڑے اصول میں پیروی کریں کس چیز میں پیروی کریں اس کو ایک اور انتاز میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا درود بھیجے گا محمد وعال محمد پر آپ نے شاید یہ دیکھا ہو بلکہ شاید کی ظہورت نہیں آپ نے یقیناً یہ دیکھا ہوگا کہ جو بچے بڑے بھی بعض اوقات کسی ایک انسان کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں تو صرف اس فیلڈ میں اس کی پیروی نہیں کرتے جس میں ہیرو بنایا تھا باقی فیلڈ میں بھی خود بخود کرنے لگتے ہیں تو مثال کے طور پر بہت مازد کے ساتھ یہ شاید مثال یہاں پہ کہنے کی نہ ہو کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سابون بیچنے کے ایڈ میں کرکٹر آئے گا اچھا کرکٹ کا سابون سے کیا تعلق ہے اگر کسی نے کسی کرکٹر کو اپنا ہیرو بنایا ہے تو کیا کرکٹ اچھا کھیلنے والا سابون بھی اچھا استعمال کرتا ہے تو وہ کرکٹر بناتا تھا نہیں کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ سابون کے ایڈ میں کرکٹر کیوں آ رہا ہے اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم اگر کسی ایک فیلڈ میں کسی کو ہیرو بناتے ہیں تو اس کی ہر چیز کو ایڈاپ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں یہ ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی فوٹبالر اچھا ہوتا ہے کوئی گول کیپر اچھا ہوتا ہے اور اس کا ہیر اسٹائل چل نکلتا ہے بھئی کیا اپنے بالوں کے اسٹائل سے اس نے بال بچائی تھی کیا گہرے کیسا نہیں ہوا تھا لیکن وہ چل نکلتا ہے کیوں سب لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو کپڑوں میں دیکھ لیجئے مختلف چیزوں میں دیکھ لیجئے سب میں یہی ہوتا ہے میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں ہم نے اہلِ بیت کو جو اپنا ہیرو بنایا تو کس چیز میں ان کو فالو کیا ہمیں کرنا کیا تھا ہمیں کرنا یہ تھا کہ جب ہم نے ان کو اپنا بڑا بنایا تھا تو ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز میں ان کی پیروی کرنی تھی عقل بھی یہ کہہ رہی تھی اور انسانیت کا دستور بھی یہی کہہ رہا تھا بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اب جو ہوا وہ کیا ہوا وہ یہ کہ ہم نے کچھ جگہوں پر احترام دکھایا کچھ جگہوں پر پیروی کی لیکن جو سخترین اور اہم ترین جگہیں تھیں اس موقع پر شاید سوال ہی نہیں کیا کہ بھئی ہونا کیا تھا اب میں تھوڑا ساپ کا مزید وقت لے کر ان پوائنٹس کو ریز کرنے ہی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اہم ترین جگہیں کون سی تھیں جہاں پر ہمیں اہلِ بیت کی پیروی کرنی تھی وہاں پر ان سے پوچھنا تھا کہ مولا یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو مثال کی طور پر ہم نے یہ کیا بحمد اللہ رب العالمین کہ مثلا ایک سینٹر بنایا اس سینٹر میں جو ان کی تاریخیں تھیں جشن کی اور غم کی اسی حساب سے پورام کی اس میں ہم شرکت کرتے ہیں الحمدللہ جیسے کہ ابھی آپ یہاں پہ تشریف فرمائے ہم نے یہ کیا کہ یہ دیکھا کہ وہ کیسے عبادتیں کرتے تھے ویسے ہی ہم بھی عبادت کر لیتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہو گئی اگر انہوں نے ہمیں کوئی دعا دی تو ہم نے وہ دعا لے لی اور اس دعا کو پڑھنا شروع کیا جیسے بھی آپ نے دعا کمیل پڑھی تو کیا اتنا کافی ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے تھا وہ میں آپ کی ختمت میں عرض کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم کچھ موضوعات تھے ہمیں اس میں ان کی پیر بھی کر لینی چاہیے تھی وہ موضوعات کیا تھے سب سے اہم موضوع تو انسان کا یہ ہے کہ میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں ہم سب کے لیے جو سب سے اہم موضوع دنیا کے اندر وہ یہ کہ ہم زندہ کیوں ہیں ہماری زندگی کا حدف کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں ہمیں ان سے پوچھنا تھا کہ مولا یہ پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کا حدف کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اچھا اب دیکھئے ہم نے ان سے یہ تو پوچھا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ناخن کٹنے یا نہیں کٹنے پانی کیسے پینا ہے کتنے لوگوں نے یہ بات ان سے پوچھی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے سو ماننے والے ہوں تو شاید دس نے بھی نہیں پوچھا ہوگا کہ زندگی کا مقصد کیا تھا اچھا اگر یہ سوال ہو جاتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو پھر ایک اور سوال بھی آتا اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے اب دیکھیں یہ تھے جو دنیا کے اہم ترین سوال تھے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم کیوں زندہ ہیں یہاں پارا کر ہمیں کرنا کیا ہے پچاس ساٹھ سال تو زندگی گزرنی گزرنی ہے وہ ہمیں بتاتے کہ بھئی تم لوگوں کو جو یہاں پر بھیجا گیا ہے وہ خدا کے قریب تھے وہ خدا کی نظام کو پہچاننے والے تھے خدا کی نظام میں وہ سرپرست اور رہنمائیں ان کی خاطر کائنات خلق ہوئی ہے ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کائنات کیوں خلق ہوئی ہے یہاں جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے ان کو کیوں بھیجا گیا ہے وہ ہمیں بتا دیتے کہ بھئی تمہیں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ ہم قبول کر لیتے پھر اسی سے اپنی کامیابی کے لیے سٹینڈرڈز بنا لیتے ان سے پوچھ کے کہ مولا ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر وہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے جو پیسہ بہت بہت کما لیتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کے اصولوں کے مطابق کامیابی کسے کہتے ہیں اس کامیابی کو ہم اپنی کامیابی بنا لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے صحیح پیروکار بنتے ہیں تو میں سوچتا ہوں میں اپنی زندگی میں دو کام کر لیوں چلو ابھی تک میں نے نہیں بھی کیا تو اب کر لیتا ہوں مرنے سے ایک دن پہلے بھی کر لوں تو بہتر ہے کہ بغیر اس کو کیے مر جاؤں تو مثال کے طور پر میں جتنی بھی ایج کا ہوں ابھی سے شروع کروں تو میں کیا شروع کروں سب سے پہلے پوچھوں میں زندہ کیوں ہوں مجھے اللہ نے زندگی کیوں دی ہے دیکھیں ہم اور آپ کتنا فخر سے وہ حدیث شریف پڑھتے ہیں بلکل صحیح حدیث کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ کی ذات نہ ہوتی تو تمہیں خلق نہ کرتا کتنا کمال کا یہ مقام تھا اگر ان کی ذات نہ ہوتی تو خلق نہ کرتا تو اپنے آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میری خلقت کا حدف کیا ہے وہ جو خود خلقت کا راز تھی کیا وہ نہیں بتاتیں کہ تمہاری خلقت کا راز کیا ہے تمہیں کیوں خلق کیا گیا اچھا جب وہ بتا دیں کہ تمہیں اس کام کے لیے خلق کیا گیا ہے تو پھر میرے پاس ان کا ماننے والا ہونے کے ناتے ایک لائن آف ایکشن بن جاتی کہ بھئی اپنی زندگی میں جو بھی کروں یہ حدف کسی طریقہ سے پورا کر دوں پھر مجھے یہ پتہ چل جاتا تھا میری کامیابی کیا ہے میری ناکامی کیا ہے مجھے ایک اور بات پتہ چل جاتی مجھے کیا پسند کرنا ہے اور کیا پسند نہیں کرنا ہے اب دیکھیں میں ایک اور روایت بی بی کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور ذرا سا دیکھتے ہیں کہ جو وہ پسند کرتے ہیں فریکٹیکلی ہماری پسند وہی ہے دیکھنے ہی کوشش کرتے ہیں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر آپ لوگ ظاہرے تھوڑا سا تھکیے بھی ہوں گے دن بھر آپ نے کام کچھ کیے ہوں گے مختلف جگہوں کے اوپر مشغول رہے ہوں گے تو بعض وقت میرا جیسے آدمی جب بول رہا ہوتا ہے تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیچارے اتنے تھکے ہوئے ہیں اتنے تھکے ہوئے لوگوں کو پھر دوبارہ تھکانے کی میں کوشش کر رہا ہوں تو مجھے شاید کسی اور طریقے سے بولنا چاہیے لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے تو صرف ایک ہی طرح سے بولنا آتا ہے میں کسی اور طرح سے بول ہی نہیں سکتا ہوں تو اب آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ اسی کو تحمل فرمائیے اور انشاءاللہ اسی کے اندر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر لیجئے اللہ انشاءاللہ صلح علیہ محمد باہد ایک بات میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہاں پر بیٹھ کر گارنٹی سے کوئی بات کہنا بہت سخت ہوتی ہے لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ اچھے طریقے سے عمل کر لیں تو آپ کی زندگی کی کامیابی کی کنجی انہی کے ہاتھ میں ہے اگر آپ ان کے بتائیوے راستے پر چل نکلے ان کو پتا ہے کامیاب کیسے ہونا ہے باقی کسی کو نہیں پتا ہے مولا فرمائے مولا پانچی میں ہم نے فرمایا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلح علیہ محمد و آل محمد فرمائے شرقو امغربو لن تجدو علمن نافعن الا اندنا فرمائے مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ مولا نے چودہ سو سال پہلے بھی مغرب کیوں کہا ہے اب کہ اس وقت مغرب میں کچھ نہیں تھا شاید آج کی جیسے دور کے لئے کہا ہوگا فرمائے مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے مفید علم ان کے پاس ہے اچھا مفید علم کون سا ان کے پاس اور آپ جو جانتے ہیں وہ یہ کہ جنہ بھر کی ٹیکنالوجیز تو مغرب میں یا مشرق میں کہیں اور پڑی ہیں میڈلیس میں نہیں یہ کم از کم تو کیوں امام نے فرمایا مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے میرا اپنے خیال ہے وہ انہوں نے اس لئے فرمایا کہ تمہیں وہ ٹیکنالوجیز مل جائیں گی جو تمہاری ٹرابلنگ کی سپیڈ کو تیز کر دیں گی وہ ٹیکنالوجیز بھی مل جائیں گی جو گرمی کو سردی کر دیں گی اور سردی کو گرمی کر لیں گی لیکن وہ ٹیکنالوجی نہیں ملے گی جو تمہیں یہ بتائے انسان کامیاب ہوتا کیسے ہے یہ نہیں بتا پائیں گے یہ آپ کو ان سے سیکھنا ہوگا اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی تعلیمات سے ہماری زندگی کی بنیادی ترین مشکلیں کیسے حل ہوں گی اب یہ جو میں نے آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا چونکہ یہ بہت سادہ جملات ہیں تو ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ شاید کوئی خاص بات نہیں ہے ہم لوگ کی زندگی کی کچھ مشکلات ایسی ہیں جن کو ہم مشکل سمجھتے ہیں اگر وہ حل ہو جائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ بنیادی مشکل نہیں تھی جو بچہ کیریئر کی سٹارٹنگ میں ہے اس کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کیریئر کیسے بنے گا اچھا اگر کیریئر بن جائے تو سب سے بڑی مشکل کیا ہے جس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے اس کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ پیسہ کیسے آئے گا اور اتنا پیسہ آ جائے جس کو وہ چاہ رہا تھا تو اس کے بعد مشکل کیا ہے منٹین کیسے کرے گا اتنا منٹین کر لیا کہ مرنے کے نزدیک آ گیا اب مشکل کیا ہے کہ وہ اگلی نسل کو کیسے پہنچائے گا جب وہ اگلی نسل کو پہنچائے گا تو وہ خود زندہ ہوگا کیا اس کو یہ گارنٹی مل جائے گی کہ یہ اگلی نسل کو پہنچ جائے گا یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گے دیکھیں ایک چیز سوال پیچھے مس ہو گیا اور اسی فلو کے اندر وہ یہ کہ ایک اور مسئلہ بھی ہے جب مجھے ساری دولت مل جاتی ہے تب میرے سامنے ایک اور مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ اب میں زندہ کیوں ہوں آپ نے دیکھا ہے اسی ملک کے اندر بھی اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے بہت زیادہ شہرت بھی ہے وہ ڈرگز کے اندر پناہ لیتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ ایک سرٹن لیول پر آنے کے بعد وہ اس بات کو سوٹ آؤٹ نہیں کر پاتے کہ ہم زندہ کیوں ہیں ہماری زندہی کا مقصد کیا ہے جن چیزوں میں وہ خوشی ڈھونڈ رہے تھے اب ان چیزوں میں خوشی نصیب نہیں ہو پاتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا جو اس خلقت کے نظام کو جانتے ہیں کہ خوشی نصیب کیسے ہوتی ہے سکون نصیب کیسے ہوتا ہے زندگی کا حدف کیا بنایا جائے اب دیکھئے کتنا مختلف ہوگا ان کے پیرامیٹرز اور ہمارے پیرامیٹرز بلکل لگے ریالیٹی میں چیک کر لیں دیکھئے کتنا مختلف ہوگا بی بی نے ایک انتہائی نفیس روایت ارشاد فرمائی ہے ہر روایت ان کی نفیس ہے بہت خوبصورت ایک روایت ارشاد فرمائی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا سے تین چیزیں بہت عزیز ہیں تین چیزیں بہت عزیز ہیں اجاب میں آپ سے انصاف سے ایک بات پوچھوں گا جو چیزیں بی بی کو عزیز ہیں تین چیزیں بی کی پیرامیٹرز موسیقا 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 ہمیں اس لئے محنت کرنی پڑے گی کہ اگر یہ دور وہ دور ہے جس میں ان کے فرزن میں تشریف لانا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا ساتھ دینے والا بن جاؤں تو اس کام کے لئے مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ میری پسند ناپسند ان کی پسند ناپسند کے برابر کہیں چل رہی ہو ونہیں ساتھ دینا بہت مشکل ہوتا جائے گا میں اس کو ایک اور طریقہ سے اس کرنے ہی کوش کروں گا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر ازان مطرم ہم سب کی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ جب زندگی ہم نے کیسی بھی گزاری ہو موت اچھی آئے ہم سب کو وقت کیا اگر آپ اپنے دل کو ٹٹھو لیں تو میری اور آپ کی خواہشات میں سے خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی زندگی تو کیسی بھی گزری ہے موت اچھی آنے چاہیے ایک اور بات بھی ہمیں پتا ہے وہ یہ کہ دنیا تو کیسی بھی گزر جائے گی زیادہ لمبی ہے بھی نہیں آخرت اچھی ہونی چاہیے آخرت اچھی ہونی چاہیے اچھا اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہیں تو کیا ہمیں آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ خواہشات پوری کیسے ہوں گی یہ خواہش میں کیسے پوری کر سکتا ہوں اب ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس مجالس کی جیسی جگہوں کے اوپر لوگوں کا بہت زیادہ غور و فکر کرنا تقریباً بند ہوا ہوا ہے لوگ اس بات کے عادی نہیں رہے کہ ہم نے مجالس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا تو بہت سارے لوگ اس طرح سرسری سے آ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی خاص کام نہیں ہے مجھے واقعاً بہت وقت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر یہ واقعاً وہ جگہ ہے جہاں پر اہلِ بیت کا علم ہے تو لوگوں کی اپیرنس سرسری کیوں ہے کیا اس سے اہم بھی کوئی کام تھا تو غلطی میرے جیسوں کی ہے میرے جیسوں کی غلطی ہے جنہوں نے اپنے بولنے میں علوم اہلِ بیت پر توجہ نہیں دیئے کچھ اور کہا لیکن وہ علم نہیں ہے جس سے مشکل کو حل ہونا تھا تو اب میرے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں بہت اچھے چاہنے والے ہیں لیکن زندگی کی مشکلات حل نہیں کر پا رہا ہے وہ اپنی زندگی میں سکون نہیں لے پا رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہماری زندگی میں کامیابی کا احساس ہوگا کیسے جب میں ان سب چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں سامنے میں ایک بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ پیروی میں بہت مضبوط نہیں رہے کچھ چیزوں میں پیروی کی ہے لیکن جو بنیادی ترین مسائل تھے اس میں پیروی نہیں کی اب میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی ہمارے پاس دو فرمولے ہیں ایک فرمولا یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی کرو اور اس کے ذریعے سے کامیابی خوشی سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں اس سے کامیابی کا احساس نہیں آئے گا دوسرا فرمولا یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ اللہ کی بندگی میں کامیابیوں کو لینے کی کوشش کریں اچھا فرض کریں اگر میں اس فرمولے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ اللہ کی بندگی میں کامیابی ہے تو اس پر عمل کیسے ہوگا خاص کر مثال کی طور پر کوئی یہاں پہ رہ رہے ہیں امریکہ کے اندر اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ مولانا یہاں بہت ساری چیزوں میں تو ہم لوگ 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 میں فسے ہوئے یہ 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 تو کرنا ہی کرنا ہے اور یہ یہ کام جو آپ لوگ شاید کہہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کر پائیں گے اب ہمارا ہوگا کیا تو ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے اور یہیں پہ مجھے یاد آتا ہے شاید سال پہلے یا دو سال پہلے میں ایک دفعہ سوال جواب کے دوران ارز کر رہا تھا کہ تقویٰ کو خدا نے متعلق کامیابی کا راستہ قرار دیا ہے تو کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ تقویٰ حاصل کیسے ہوگا تو دونوں چیزوں کو ملاتے ہوئے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا یہ ایک کہ کیسے سٹارٹ کیا جائے اور کیسے تقویٰ کو حاصل کیا جائے ان دونوں کو ملاتے ہوئے ارز کروں گا درود بھیجے گا محمد وعالی محمد پر سلی اللہ محمد وعالی سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اگر میں چاہتا ہوں ان کے راستے پر چلوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو ان کے اصولوں پر گزاروں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اپنے پرسیپشن کو تبدیل کرنا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تقویٰ شاید اگر پرسنٹیج کے اندر کہیں ہم کہیں شاید تقویٰ ستر اصی فیصد عامال کے اندر نہیں ہے ذہن کے اندر مجھے یوں احساس ہو رہا ہے تو مثال کی طور پر میں ایک چار اکت نماز پڑھوں اور اس میں فرض کر لیجئے مجھے آٹھ منٹ لگیں اور ایک اور آدمی چار اکت نماز پڑھے اس میں بھی اس کو آٹھ منٹ لگیں اور میرا ثواب اتنا سا ہو اور اس کا ثواب آسمان پہ پہنچ جائے تو یہ پوسیبل ہے یا نہیں ہے آہ یہ پوسیبل ہے یہ کیسے پوسیبل ہے صرف ذہن سے اگر وہ اپنے ذہن کو اس آٹھ منٹ میں خدا کی طرف رکھنے میں کامیاب ہو گیا وہی نماز جو مجھے اتنا سا ثواب دلا پائی ہے اس کو میرے پہ پہنچا دے گی اچھا اب یہ تو میں نے نماز کی مثال دے دی میں ایک آدمی سے ملوں گا میں بھی پانچ منٹ ملوں گا ایک متقی بھی پانچ منٹ ملے گا فریکٹیکلی میں نے بھی اس کے لئے کچھ نہیں کیا فرض کریں متقی نے بھی کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ ثواب لے اور میں نہ لے سکوں یہ پوسیبل ہے یا نہیں ہے ہاں پوسیبل ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ جیسے ہی میں کسی آدمی سے ملا میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور جیسے ہی متقی انسان ملا اس نے صرف ایک بات سوچی میں اسے کیا فائدہ دے سکتا ہوں اچھا فرض کرتے ہیں پانچ منٹ کی ملاقات میں میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا اور پانچ منٹ کی ملاقات میں وہ متقی بھی اسے کچھ نہیں دے سکا لیکن ثواب کسے ملے گا اس کو ملے گا کس بات پہ ملے گا پرسیپشن پہ سوچنے کے انداز پہ تقوی یہاں پہ کام کر رہا ہے آپ کے اور میری زندگی میں جو بنیادی ترین ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ آمال میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں وہ ذہن کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں اب ایک اور مثال آپ کی خدمت میں ارز کروں گا درود بھیجے گا محمد وعال امامت اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہماری مثالیں وہ ہوں جو لوگوں کی پرکٹیکل لائف میں نظر آئے ایسا نہ ہو کہ ایسی مثالیں دیتے رہے جن کا کوئی تعلق ہی نہ بنے تو میں اس محفل سے مثال نکالتا ہوں تو مثال فرض کر لیجئے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور پربردگارِ عالم کا لطف و کرم اس نے ہمیں ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہمیں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں کہ مجھے اتنا سب ہی سباب نہ ملے اور کچھ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میرا سباب میراج پہ پہنچ جائے یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں جبکہ جو سباب لے اور نہ لے دونوں ایک ہی جیسے ٹائم میں ممبر پہ بیٹھے ہوں گے تو مثال کی طور پر میں ایک نیت یہ کر سکتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے اوپر ڈومیننس کیسے ملے گی میں ان لوگوں سے فائدہ کیسے اٹھاؤں گا میں ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں کیسے لاؤں گا میں یہ منفی احساسات بھی لا سکتا ہوں جیسے ہی میں یہ کام کروں گا میرا سارا سواب ختم ہو جائے گا اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں یہ سوچوں کہ یہ سیدہ کے چاہنے والے یہاں تک آئے ہیں میں ان کی زندگی سے ان کو کیا پیغام دے سکتا ہوں ان کو ان کی زندگی سے نزدیک کیسے لا سکتا ہوں اگر میں یہ کام کر گیا میرا سواب آسمان پر پہنچ جائے گا تو آپ جو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں بہت معذرت کے ساتھ اچھا بھی ہے پہلے اچھا کو بول دوں ایک اچھا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں ان کی شہادت کی مناظبت سے کچھ مجالس ہو رہی ہیں مجھے اس میں جانا چاہیے مجھے اس میں سیکھنا چاہیے مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے یہ کٹیگری ہو گئی سواب بہت زیادہ اچھا دوسری کٹیگری یہ ہو گی وہ یہ کہے گا کہ میری سینٹر میں کچھ پورام ہو رہے ہیں دیکھوں ہو کیا آرہا ہے یہ جو آیا ہے یہ ہے کون ذرا اس کو بھی میں بتاؤں کہ میں کون ہوں صحیح ہے اچھا اب سواب کتنا ہوگا اچھا ڈیفرنس کہاں پر ہے بہت ساتھا سیئی ڈیفرنس ہے جو جہاں کہیں بھی یہ نفس پرستی کرے گا اس کا سواب زیرو ہوگا اور جو جہاں کہیں بھی خدمت کرے گا اس کا سواب بڑھتا چلا جائے گا اچھا یہ جو نفس پرستی کرے گا وہ بھی پریکٹیکلی یہاں پر پینتاریس منٹ ایک گھنٹہ بیٹھے گا اور جو نفس پرستی کرے گا وہ یہاں پر مثال کی طور پر جتنی بھی دیر ہوگا بیٹھے گا اور جو نفس پرستی نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا وہ بھی یہی کرے گا تو فرق کہاں پر ہوگا ذہن کے اندر کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ تقوی ہمارے ذہن کے اندر ہے یہاں سے تقوی نے ڈیولپ ہونا ہے سارا جیسے ہم اور آپ اس انداز میں دیکھیں گے تو پھر دیکھیں یہی جو میں نے ابھی بی بی کا قول آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کو ہم سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں درود بھیجے گا محمد و عالم عمد قرآن کریم کیا ہے ہم جیسوں کے لئے قرآن کریم اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے جس کی اگر ہوا کا جھونکہ بھی پڑ جاتا ہے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جب بی بی فرما رہی ہے مجھے قرآن کریم پڑھنا پسند ہے دنیا میں بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا تحمل کیجئے گا کیا ہوا کے جھونکے کے لئے پسند ہے نہیں قرآن کریم پڑھنا کیوں پسند ہے مجھے معنی ہیں قرآن کریم اس لئے پڑھنا پسند ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے جو اس نے ہمارے لئے بھیجا ہے اور جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے ہم خالق سے گفتگو کر رہے ہیں جیسے ہم خالق سے گفتگو کر رہے ہیں پسند نہ پسند کی ایک جگہ سمجھ میں آگئی انہیں یہ پسند ہے کہ خالق سے کلام کریں اچھا اب میں بلکہ پریکٹیکل لیول پہ لیاتا ہوں مجھے قرآن کریم پہننے میں وہ مسئلہ نہیں آرہا وہ مزہ نہیں آرہا میں کہاں سے شروع کروں میں ایک سادہ سے کام سے شروع کروں بلکہ پریکٹیکل کام ہر روز ایک دو منٹ کے لیے کہیں خاموشی سے بیٹھ جاؤں اور خدا سے اپنی زبان میں گفتگو شروع کر دوں بات کرنا شروع کروں اچھا میں عربی میں بات کروں یا اردو میں اپنی زبان میں کس سے کہوں خدا سے صرف مانگوں یا کچھ اور بھی کہوں جو تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم خالق سے کہو وہ سب کہو یہ اس کام سے کیا فائدہ ہوگا تمہارے اور خالق کے درمیان دوری ختم ہوں گے تمہارے اور خالق کے درمیان قربت بڑھے گی اور یہ قربت تھی جس کے لیے میں ساری عبادتیں کر رہا تھا قربتن الاللہ کے لیے تو بی بی کے کلام سے ہم نے فوراً یہ دکھا کہ مطلب صرف تلاوت قرآن کریم نہیں ہے خالق سے رابطہ مسئلہ ہے اور جیسے ہی وہ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں در حقیقت خالق سے وہ رابطہ ہے جو ان کا ایجاد ہوا ہوا ہے البتہ ان کا مستقل ایک رابطہ ہے میرے پاس وہ مستقل رابطہ نہیں ہے تو میں کیا کروں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اور اس کو دیکھ لیے آپ اپنی زندگی میں اپنا کی دیکھ لیجئے ایک دو منٹ خدا اندرمتال سے گفتو کریں بہت بڑا ایک فائدہ کیا ہوگا میرے اندر خلوص بننا شروع ہوگا جو آدمی ہر روز خدا سے دو تین منٹ بھی بات کر رہا ہوگا وہ اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر دکھائے گا جب دن میں اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر دکھائے گا تو رات میں یا صبح میں کس مو سے خدا سے بات کرے گا جو آدمی ہر روز دو تین منٹ خدا سے بات کرتا ہو اس کے سامنے گرگڑاتا ہو روتا ہو وہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے گا کس موسیٰ خدا سے بات کرے گا کل خود بخود اس کی زندگی تدبیر ہونا شروع ہو جائے گی یہاں پسند نہ پسند سمجھ میں آتی ہے کہ جو بی بی نے فرمایا انہیں قرآن کریم پسند ہے کیوں پسند ہے خالق سے رابطہ ہے یہ رابطہ میں اور آپ بنائیں اچھا جیسے ہی میں اور آپ یہ کرنا شروع کریں گے خود بخود خدا کا نظام ہمیں قرآن کریم کی طرف لے کے جائے گا آج میرے لئے بہت مشکل ہوگا کہ میں قرآن کریم اٹھاؤں اور پندرہ منٹ پڑھ لوں گویا میرا نفس ہر وقت کہتا رہے گا بہت اہم کام پڑھیں اور بی بی فرما رہی ہے مجھے تلاوت قرآن کریم دنیا میں پسند ہے میں نے کہیں پہ پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آیت اللہ خمینی دن میں کم سے کم سات دفعہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ میں زیادہ مصروف ہوں یا وہ زیادہ مصروف تھے میں اپنی اتنی سی مصروفیت میں سات دفعہ چھوڑو چار دفعہ قرآن کریم کے لئے بخمیں نکال پا رہا وہ سات دفعہ کیسے نکالتے تھے اچھا وہ سات دفعہ جبر کر کے پڑھتے تھے یا مزے لے کے پڑھتے تھے میرا خیال میں سات دفعہ جبر کر کے کوئی پڑھی نہیں سکے گا سوائے یہ کہ اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہو تو پڑھنے میں مزہ کیسے آتا ہے یہ مزہ مجھے کیوں نہیں آتا اس کے اوپر غور فرمائیے تو جب بھی ہم کہتے ہیں ہمیں بی بی کی سیرت پر چلنا ہے تو یہ سیرت پر چلنا سادہ چیزوں میں نہیں ہے صرف یہ سیرت پر چلنا در حقیقہ زندگی گزارنے کا ان کا طریقہ ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ فالو ہوگا یہ صرف اس وقت ہوگا جب زندگی کا حدف آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی زندگی کا حدف کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے پھر ایک اور مسئلہ ہے آپ کی اور میری ایک ایک چیز میں وہ مقصد ریفلیکٹ ہوگا ایک ایک چیز میں ریفلیکٹ ہوگا یہ جو ہمارے پاس قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن مجرمین چہروں سے پہچانے جائیں گے تو مثال کے دوپے اس کے اوپر مختلف گفتو کی جاتی ہے کہ چہروں سے کیسے پہچانے جائیں گے تو جواب دینے والے ہی کہتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن یہ نہیں ہوگی تو دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے دنیا میں بھی ہم اور آپ اپنی ہر ہر حرکت سے پہچانے جاتے ہیں ہم اور آپ اپنی ہر حرکت سے اپنے آپ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اگر میں اور آپ ان کے صیرت پہ چلنا شروع ہو جائیں اور ہماری اور آپ کی زندگی ان کے اصولوں کے اوپر چلنا شروع ہو گئی ایک ایک چیز سے ظاہر ہوگا ہماری پسند نا پسند سے ہر ہر چیز سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا تو میں نے ایک پریکٹیکل پائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا کافی نظریاتی باتیں کرنے ہی کوشش کی ایک پریکٹیکل پائنٹ آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے اس کو میں دہراتا ہوں اور دوسرے پریکٹیکل پائنٹ پر جانے ہی کوشش کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک دور پریکٹیکل پائنٹ عرض ہوا وہ کیا ہوا مجھے کہ بھئی آپ روزانہ دو تین منٹ کم سے کم ایسے نکال لیں جس میں آپ خدا اندر مطال سے براہ راست اپنی زبان میں عرض کرنا شروع کر دیں گفتگو کرنا شروع کر دیں اچھا کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے یہ شروع کرتے ہیں تو ویسے ہی سمجھ میں آنے لگتا ہے جو بھی غلطیاں ہیں اس کی معافی مانگ دیجئے جو آپ کے دل میں کچھ کہنے کی باتیں ہیں وہ خدا سے کہہ دیجئے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد دیجئے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھولیں میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں کھول سکتا چونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ بعد میں اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لیں لیکن خدا کے سامنے تو کھولنا پڑے گا تو مجھے خدا کے سامنے بولنا پڑے گا کہ خدا ہے یہ یہ غلطیاں میری زندگی میں ہیں مجھے پتا ہے میں دوسروں سے چھپاتا ہوں لیکن میرے اندر ہیں مجھے معلوم ہے مثلا میں خود پسند ہوں یا نہیں ہوں خدا سے تو کہہ سکتا ہوں نا کہ ہاں خدا ہے مجھے پتا ہے میں خود پسند ہوں اور اگر یہ آپ نہیں کھول پائے خدا کے سامنے تو کیا مرنے کے بعد نہیں کھولے گا یہ اس نے کھولنا ہے اس نے بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے کھولنے سے تو یہ ایک پریکٹیکل پائنٹ ہو گیا اللہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآلہ محمد صدی اللہ حمد وآلہ اب میں بی بی نے جو پسند کیا تھا اس کے تیسرے پائنٹ پر آتا ہوں بی بی نے کہا مجھے دنیا سے پسند ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں مجھے کمانا پسند ہے یا خرج کرنا پسند ہے اچھا کچھ انسانوں کو کمانا پسند ہوتا ہے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کمائی بڑھتی رہے تو نمبرز ان کے سامنے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میرے پاس بیلنس کتنا ہے میری پرپورٹی کتنا ہے میری ایسٹس کتنا ہے کچھ کے لئے کمانا اچھا ہوتا ہے اچھا کچھ انسانوں کی کیٹیگری ہوتی ہے ان کے لئے کمانا اتنا اچھا نہیں ہوتا ان کے لئے خرج کرنے کا بڑا مزہ ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں شاپنگز کریں وہ یہ بھی خریدیں وہ وہ بھی خریدیں استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے خرج کرنے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کچھ لوگوں کے لئے کمانا اہم ہے کچھ لوگوں کے لئے خرج کرنا اہم ہے بی بی کے لئے کیا اہم ہے ہاں بی بی فرما رہی ہے نہ مجھے کمانا اہم لگ رہا ہے نہ مجھے اپنے اوپر خرج کرنا اہم لگ رہا ہے مجھے اللہ کی راہ میں خرج کرنا اہم لگتا ہے مجھے یہ پسند ہے میں اپنے لئے کماؤں یہ مجھے پسند نہیں ہے میں اپنے اوپر خرچ کروں یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے مجھے کیا پسند ہے مجھے پسند ہے کہ میں خدا کی راہ میں خرچ کروں یہ مجھے پسند ہے اب میں اپنے آپ سے سوال پر ہوں آیا واقعا مجھے خدا کی راہ میں خرچ کرنا پسند ہے واقعا ایسا ہی ہے اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے یہ میں اندر کیسے لاؤں جیسے میں نے قرآن کریم کے لئے عرض کیا کہ بھئی مجھے قرآن کریم پڑھ کے اتنا مزہ نہیں آتا جس طرح بیبی نے کہا کہ مجھے دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں ایک تلاوت قرآن کریم مجھے تو نہیں آرہا اتنا مزہ تو میں کیا کروں تو میں نے کہا اس کا ایک شارٹ کٹ ہے یا کہیے کہ پہلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ میں خدا سے کلام شروع کر دوں خدا خود بخود مجھے قرآن کی طرف لے کے جائے گا اچھا اگر مجھے خدا کی رحم انفاق کر کے وہ خوشی نہیں ملتی مجھے تو کماں کی زیادہ ملتی ہے اپنے اوپر خرچ کر کے زیادہ ملتی ہے تو میں کیا کروں اپنے آپ سے مسلسل ایک سوال کرنا شروع کر دوں مجھے کہ جو میں اپنے اوپر خرچ کروں گا وہ بچے گا یا جو خدا کو دوں گا وہ بچے گا کون سا بچے گا اچھا اب یہاں پر کہنا آسان ہے اور ایمان لانا وہ بہت مشکل کام ہے ایمان لانا بہت مشکل ہے میں اس کی مثال عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد وعالم آمد پر محمد اس میں دو مسائل ہیں مثلا فرس کر لیجئے کہ بھئی میرے پاس ایک ایسٹ ہو اور دیارہ تر امریکہ میں رہنے والوں کے پاس ایسٹ گھر ہوتا ہے میرے پاس ایک گھر ہو یہ مجھے پسند ہے یا میں کچھ کروں کہ قیامت کے لیے میرے پاس ایک گھر ہو یہ مجھے زیادہ پسند ہے لفظ میں کیا کہوں گا میں قیامت والا لفظ میں میں وہ کہوں گا لیکن کیا اندر سے دل میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ مجھے وہ قیامت والا پسند ہے نہیں کیوں ایسا ہے اس وجہ سے کہ میں اس بات پر کنونس نہیں ہو پا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک اور زندگی بھی ہے اور وہ اصلی ہے میں اس پر کنونس نہیں ہو پا رہا ہوں یا میں اس ریلیشنشپ پر کنونس نہیں ہوں کہ یہاں پر کچھ خرج کرنے سے وہاں پر مجھے کچھ ملے گا یا میں اس پر کنونس نہیں ہوں پس میرے ساتھ دو میں سے ایک پرابلم ہے یا تو مجھے اس کا یقین نہیں ہے کہ آگے بھی ایک زندگی ہے اور وہاں بھی ایک گھر ہے یا مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ دینے سے وہاں پہ گھر ملے گا یا نہیں ملے گا دونوں صورتوں میں مجھے اپنے ایمان کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنے پڑے گی اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہاں پر بھی ایک گھر چاہیے اور وہ گھر یہاں پر کچھ کرنے سے ملے گا تو بلکل ایسے ہی جیسے مجھے کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں تمہیں ایک جھوپڑی بنوا کے کسی کو دے دو ہم تمہیں امریکہ میں ایک گھر دیں گے تو میں دوں گا یا نہیں دوں گا فوراں دے دوں گا کہ پاکستان میں سستی سے ایک جھوپڑی بنا کے دے دوں اور مجھے امریکہ میں جیسے مہنگے علاقے میں کوئی گھر مل رہا ہے تو میں بے خوف ہوں کہ میں یہ نہیں کروں گا تو میں قیامت کیلئے ایسا کیوں نہیں کر رہا مجھے اس کے ریلیشنشپ کا یقین نہیں آ رہا تو پھر میں ایک اور کام کرنے کو کوشش کروں میں نے ارز کیا تھا نا اس کا بھی ایک حال تھا اب اس کا بھی ایک حال ہے اپنی زندگی میں دیکھوں کہ جب میں خدا کی راہ میں بغیر دکھاوے کے بغیر دکھاوے کے بغیر دکھاوے کے بغیر دکھاوے کے موسیقا اللہ کی راہ میں خاموشی سے خلوص کے ساتھ اگر میں دیتا رہوں اور مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس سے کیا ہوتا ہے تو پھر مجھے جو کمانے میں مزہ تھا اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے میں مزہ آئے گا مجھے اللہ کی راہ میں دینے میں مزہ آئے گا اب میں دیکھئے اس کو دینے کے مزہ کو حاصل کرنے کا ایک اور پوائنٹ ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ ہمیں پاس دین کے کچھ حقائق ایسے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہے ہمیں میکنزم نہیں پتا اور میں اس کا اطراف کرتا ہوں کہ مثال کی تو آپ میں مجھے 33 سال لوگ ہیں 33 years سے زیادہ ہو رہے ہیں دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے یا تقریباً اتنے سال ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک بہت ساری چیزوں کا میکنزم مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے میکنزم کیا ہے مثال کی طور پر جب میں صدقہ دیتا ہوں تو میرے رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ساری چیزوں کا میکنزمお願いします موسیقا ٹھیک ساری چیزوں کا دل وقت موسیقا 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 شاید درود بھیجے گا محمد و عالم حمد محمد محمد و عجل اس میں حملوں کو پڑھانے کی زیادہ عادت ہو گئی ہے تو اس میں اگر کلاس میں کچھ بچے اس طرح ہنسرے ہوتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی تو اب اگر بڑے ہنسرے ہوتے ہیں تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے خاص کا سینئرز بھی ہوں تو بہت دل کرتا ہے پتہ نہیں کس کے لئے محنت کر رہے ہیں شاید اتنا خلوص نہیں ہے ہمارے اندر اگر صرف اللہ کے لئے کر رہے ہوں تو اس سے کیا فرق پڑنا چاہیے لیکن بہرحال غلطی ہوتی ہے ہم سے تو کیا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر تم چھپا کے دو گے تو تمہیں ایک ایڈیٹ بینیفٹ ملے گا وہ کیا ہے تمہاری غلطیاں ختم ہو جائیں گے اچھا میں اپنی زندگی میں سزا کس بات کی اٹھاتا ہوں اپنی غلطیوں کی ایک فیصلہ صحیح کرتا ہوں زندگی میں آسانی آ جاتی ایک فیصلہ غلط کرتا ہوں زندگی میں مصیبت آ جاتی امام فرما رہا ہے اگر تم چھپا کے صدقہ دو گے تو تمہاری غلطیاں ختم ہو جائیں گے تو مجھے تو کامیابی کا اس سے بڑھ کر کوئی راز ہی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ تو کامیابی کا بہت بڑا راز ہے اچھا یہ راز آپ اس فائدہ کو کب اٹھا پائیں گے جب آپ چھپا کے دیں گے صحیح اب دو پائنٹ بیس کے اندر پہلی بات تو یہ کہ دینے کا فائدہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو میرے فیصلے صحیح ہو سکتے ہیں اور دینے کے علاوہ چھپا کے دینے کا بھی مجھے راز سمجھ میں آیا کہ اگر میں دیتا ہوں اللہ کی راہ میں اور بتا کے دیتا ہوں تو شاید میں خلوص باقی رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں لیکن غلطیاں پھر بھی ہوں گی لیکن اگر میں اللہ کی راہ میں دوں اور چھپا کے بھی دوں تو امام فرمان نے تمہاری غلطیاں ختم ہو جائیں گی اس سے زیادہ کوئی اور امپورٹنٹ میری زندگی میں کام ہے کہ میری غلطیاں ختم ہو جائیں میں کبھی کبھی کچھ بزنسز کرتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اگر ایک غلطی بعض وقت کروں گا تو میرے سارے ایسٹس ختم ہو سکتے ہیں اور اگر مجھے کو یہ بتا دے کہ کسی کام کے نتیجے میں تمہاری غلطیاں ختم ہو جائیں گی یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا زندگی کا رات حل ہو گیا اچھا اب جس کو یہ یقین ہو جائے ابھی میں نے اتنا کچھ کوشش کی شاید آپ کو یقین نہ ہو ابھی لیکن اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ چھپا کر صدقہ کرنے سے غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کو دینے میں مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا اسے دینے میں بہت مزہ آئے گا کیوں؟ چونکہ یہ اس پہ لطف لے گا کہ میں جتنا دوں گا میری غلطیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے لئے امام کے لفظ پر ایمان لانا پڑے گا اگر یہ ایمان نہ ہو تو کیا کرے؟ ٹیسٹ کرو ٹیسٹ کرو اور ٹیسٹ کر کے اس یقین تک پہنچنے کی ٹیسٹ کرو 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 موسیقا 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 ہر آدمی متقی ہو سکتا ہے اگر اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا جانتا ہو تو ایک متقی کا دیکھنے کا طریقہ ہے اور ایک غیر متقی کے دیکھنے کا طریقہ ہے آپ متقی کی طرح دیکھنا شروع کر دیں چیزوں کو خود بخود تقوی میرے اور آپ کے اندر سرائط کرے گا اور ہمیں وہ بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے جو تقوی کے بینیفٹس ہیں اگر ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھ گئے یہاں سے تقوی کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو مثال کی طور پر جب آپ اللہ کے بندوں کو دیکھیں تو پہلے ان کا فائدہ سوچیں جب دنیا اور آخرت کو دیکھیں تو پہلے آخرت کو دیکھیں وہ تقیس انداز میں سوچتے ہیں خود بخود موسیقا 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 نعمت ہے کہ خدا نے ہمارے دلوں کو امام حسین سے جوڑا ہوا ہے ہمارا اس میں کیا کارنامہ نہیں مانم خدا کی کونسی ایسی مسئلہ ہے جس کے خاطر خدا نے ہمارے دلوں کو امام حسین کی دل سے جوڑ دیا اور کیا نشانی ہے اس بات کی اس بات کی نشانی ہے کہ چودہ سو سال تو بیٹھ گئے لیکن آج بھی ہم امام حسین کے کسی غم کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کسکسی ضرور روٹتی ہے کہ میرے مولا کو یہ غم سہنا پڑ گیا شب جمعہ ہے بعض روایات کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہہ اس شب جمعہ پر حضرت علی اکبر کے مسائب سننا چاہتی ہیں بعض روایات کے مطابق کربلا کی زمین پر خاص کر شب جمعہ میں لوگ حضرت علی اکبر کے مسائب پڑھا کرتے ہیں اب آج کہ بی بی شہدت کے ایام ہیں تو مسائب تو بی بی کے ہی پڑھنے ہیں لیکن اگر ذرا سا بیان کرتے ہوئے چلوں کہ جیسے میں نے کہا کہ بھئی ہمارے لیے امام کے قلب سے دل سے رابطہ ایسا جڑا ہوا ہے کہ امام کے دل میں جو غم گزر رہے تھے اس کو تھوڑا تھوڑا حملوں کا دل بھی حساس کرتا ہے تو رونا آ جاتا ہے تو میں کہوں گا عزیزو بس ذرا اس لمحے کو سوچئے گا جب امام حسین علی اکبر کو الویدہ کرنے کے لئے آئے تھے یہ ناممکن ہے کہ جس کے اوپر جوان کی موت کا صدمہ نہ گزراؤ وہ پہچان سکے یہ تو کوئی نہیں پہچان پائے گا یعنی جس بوڑے باپ کے اوپر جوان بیٹے کی موت کا صدمہ نہ گزرا ہو وہ کیسے پہچانے گا کہ سید شہدہ پہ کیا گزری جب علی اکبر جا رہے تھے یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن عزیزو ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جو کچھ امام حسین نے کہا اور جو کچھ کیا اس کے راستے سے امام کے دل کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دو تین روایات بڑی عجیب ہیں اس معاملے کے اندر یہ کہ امام حسین نے علی اکبر سے ایک جملہ کہا کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا یہ بڑا عجیب جملہ ہے سید شہدہ نے ساری زندگی علی اکبر کو دیکھا تھا ساری زندگی علی اکبر کی آواز سن کر رسول اللہ کو یاد کر دیتے اب جب کہ علی اکبر اس شفر آخر پر جا رہے ہیں تو امام حسین کہہ رہے ہیں بیٹا مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا ایسا بس ایک روایت اور عرض کرو آپ کی خدمت میں جب سید شہدہ علی اکبر کی طرف بڑھ رہے تھے جو ایک روایت مشہور ہے ہمارے پاس علماء پڑھا بھی کرتے ہیں عجیب روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ سید شہدہ نے گویا یہ کہا میں نہیں کہہ رہا کہ سو فیصد مستند ہے لیکن بہرحال مشہور روایت ہے شاید اس کی شہرت اس کو جبران کر رہی ہے اس کی سنت کی اضاف کو کہ سید شہدہ نے علی اکبر کی طرف بڑھتے بے کہا کہ بیٹا باپ کو پکارو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے انتہائی قرینے قیاس ہے بلکل قرینے قیاس ہے جوان بیٹا آنکھوں کی دھنڈک ہوتا ہے اگر علی اکبر جیسا بیٹا ہو تو وہ آنکھوں کی دھنڈک ہوگا یا نہیں ہوگا اور جب عباس کمر کی استقامت ہے تو اکبر آنکھوں کی دھنڈک کیوں نہیں ہو سکتا اور عجیب بات یہ ہے کہ جب سید شہدہ علی اکبر کی لاشے پر پہنچے تو ایک جملہ فرمایا شیخ عباس قومی نے نفس المحموم کے اندر بھی اس کو لکھا ہے بڑا ہی عجیب جملہ ارشاد فرمایا فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكْهَ الْأَفْوَا اکبر تیرے بات دنیا میں خاک اب دنیا میں کچھ نہیں ہے لیکھ بہتے رباد عجیب جملہ ہمارے پاس موجود ہے جب امیر المومنین سیدہ تاہرہ کی خبر سن کر گھر کی طرف بڑھیں تو تین دفعہ زمین پر بیٹھیں شیرِ خدا حیدارِ کردار صاحبِ ظلمِ کار تین دفعہ گھر پر عجیب موقع ہے جب صحیح ادا کیے اس غسر و کمن کو کرنے لگے تو بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بچوں تمہاری ماں نے وسیعت کی ہے کہ غیر میں سے کوئی جنازے پر نہ آئے تو بچوں گریازوں کرنا لیکن آوازوں گھسرا کم لگنا بی بی اسمہ بنتوں میں اس روایت کرتی ہیں کہ امیر المومنین نے جنازے کے تیار کرنے کے دوران اوچھی آواز میں رونا شروع کر دیا اسمہ نزدیک آئیں اور پوچھا امیر المومنین آپ نے بچوں کو کہا تھا فاتبہ کی عذیت اور فاتبہ کے کام آلالانت اللہ اہلالقوم الذالمین وسیعالم الذین دلموا ایاما قلبین قلبون ماتمہ حسین ماتمہ حسین سکتا